وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کہتے ہیں آج کی آڈیو لیکس میں سینئر وکیل اور ساکب نصار میں سنگین گفتگو ہوئی ساکب نصار کے دور میں کئی متنازہ فیصلے ہوئے عدالت کو بہت سے معاملات پر احتیاط برتنی چاہیے نادان لوگوں کی کوشش ہے کہ ادارے آمنے سامنے آ جائیں ساکب نصار کو احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے ملک احمد خان بولے سپریم کورٹ اس آڈیو کا سو موٹو لے آڈیو لیکس سے بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں سیاسی اکھاڑے کی باتیں ہیں سیاسی ایوانوں میں ہی ججتی ہیں عدالت کو بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے پلٹیکل کوئیسٹنز کو ڈیل کرتے ہوئے آج کی جو گفتگو ہے میری نظر میں بڑی سنگین گفتگو ہے جو ملک کے ایک سینئر ترین وکیل اور سابق شیف جسٹس پاکستان کے درمیان ہو رہی ہے گفتگو ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے محول ایسا کر دیا جائے کہ ادائے آمنے سامنے آ جائیں پارلیمان اور سپریم کورٹ اور ان نادان دوستوں کی کوششوں کی وجہ سے کسی حد تک یہ محول بن بھی چکا ہے اس سیاسی محول کو کچھ تین چار روز کا چھوٹیوں کی وجہ سے توقف تھا کچھ تھوڑا ٹھہراؤ آیا تھا تو یہ آنگ جو ہے یہ دوبارہ بڑکا دی جائے گی اور جس جس طرح کے متنازے فیصلے ان دنوں میں ہوئے بہت زیادہ احتیاط کا دامن جو ہے وہ تھامنے رکھنا چاہیے سابق منصف اعظم پاکستان ساکب نصار کی ایک اور مبینہ آڈیو لیگ ہونے پر وفاقی وزیر مریم اورنگزیب کا رد عمل سامنے آ گیا اس معاملے پر چودری ساکب نصار پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ٹویچ میں لکھا بیغمات، ساس، بچے، ڈیم بابا با مقابلہ آئین پاکستان مقابلہ سخت وقت کم ہے سابق چیف جسٹس ساکب نصار اور تحریک انصاف کے وکیل خواجہ تارک رحیم کی مبینہ آڈیو لیگس پر وفاقی وزیر خواجہ آصف کا بھی رد عمل سامنے آ گیا وزیر دفاع نے کہا کہ میاں ساکب صاحب آپ کی آڈیو سنی بہت دکھ ہوا آپ نواز شریف سے دشمنی میں بہت دور چلے گئے آپ نے چودہ پندرہ سال قبل نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ دو گلے مجھ سے بیان کیے جو سرسر بے بنیاد ہیں میں میڈیا پر حقیقت بیان کر سکتا ہوں آپ نے نواز شریف سے بدلہ لے لیا اس کو سزا سنائی اب کتنی دیر اور اس زہر کو پالتے رہیں گے وزیر اطلاع سنچ ارجیل میمن کہتے ہیں ساکب نصار کی آڈیو لیکس کے بعد کئی سوالات اٹھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر نئی لیکس اور باتیں سامنے آ رہی ہیں عمران خان پورے ملک کے لیے سازش کر رہا ہے سازش کہیں اور بن رہی ہے ملک کے معاملات کو مختلف انداز سے دیکھنا ہوگا عمران خان نے اپنے انٹرویو میں خطرناک انکشافات کیے ہیں روزانہ کی بنیاد پر نئی لیکس اور باتیں سامنے آ رہی ہیں عمران خان نے کہا جنرل باجواس نے مجھے اسیمبلیاں توڑنے کا کہا عمران خان چھپ چھپ کر ملاقات کرتے رہے ساکب نصار پی ٹی آئی ٹائگر فورس کا رکن تھا آپ تو اس چیزیں سامنے آگے آج والا بھی جو آوڈیو لیک آئی ہے لاکم نصار کی یہ سارے سوالات پیش ہو رہے ہیں اس میں اس نے بڑے خطرناک قسم کے انکشافات کی ہے میں سمجھ کر یہ شخص پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے اور یہ سازش پاکستان میں نہیں بن رہی ہے کہیں اور بن رہی ہے اس میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے بکل عمران خان کے کہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا عمران کو کہ تم کیپری کے اور پنجاب اسمبلیاں توڑ دو اور پھر چھپ کر کیوں یہ ملاقات یہ پھر تو کھلے آم ہونی چاہیے ملاقات یہ میں تو کہو گا وہ پی ٹی آئی کے ایک ٹائگر فورس کا ایک کارکن تھا خلطان میں عید کے روز پولس کی فائرنگ سے دو نوجوان لڑکوں کے قتل کا معاملہ وزیراعالہ پنجاب سید موسی نقفی مقتول محمد اسمان کے گھر محلہ ڈوکرا پہنچ گئے وزیراعالہ پنجاب کی مقتول کے اہل خانہ سے اظہار تازیت اسی پر بات کریں گے مہر عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں مہر بتائے گا اس مطالق جبی پھل یہ عید کے روز ایک افسوسناک واقع پیش ہے تھا جب رات کے وقت پولیس کی جانب سے دو نوجوانوں پر فائرنگ کی گئی اور ان کا مرڈر ہو گیا تھا جس کے بعد وزیراعالہ پنجاب سے محلہ ڈوکرا میں پہلے وہ پہنچے وزیراعالہ پنجاب ان کے اہل خانہ سے مقتول کے اظہار تازیت کیا اور انہیں انصاف کی فرامی کی یقین دہانی کرائے گی وزیراعالہ پنجاب کی جانب سے ساتھ ہی جو مقتول کے اہل خانہ ہیں جو ورس ہیں ان کو دس لاکھ رپے امدادی چیک کا بھی جو ہے وہ اعلان کیا گیا دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ہماری جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ وزیراعالہ پنجاب نے یقین دہانی انصاف کی کرائی ہے ہمیں ان کے جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ذاتی جو ظلم ہوا ہے ہمیں یقین ہے کہ ہمیں ضرور انصاف ملے گا یہ مقتول کے بھائی عرفان کا جو ہے وہ کہنا تھا اس وقت وزیراعالہ پنجاب جو ہیں وہ اہل خانہ کے ساتھ انہوں نے تازیت کی جہاں پہ پولیس کی جو سخت سگیورٹی تھی اگر بات کریں آہ وزیراعالہ پنجاب کے ساتھ تریڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کمیشنر ملتان آمیر خرطہ دیفتی کمیشنر اور ٹی پیو ملتان بھی ان کے ساتھ کے پولیس کی بارے نفری تیناب کی گئی تھی اہل خانہ جو ہیں ان کے دکھوں میں ان کے غم میں وہ شامل ہوئے اور ٹھیک ہے بہت شکریہ مہر امران آپ کا ملتان میں وزیراعالہ پنجاب سید محسن نفی کا نشتر ٹو کا دورہ وزیراعالہ نے کام کی رفتار کا جائزہ لیا نشتر ٹو میں کام کی رفتار تیز کرنے کا حکم دیا وزیراعالہ پنجاب نے کہا کہ جلد او پی ڈی کا آغاز چاہتے ہیں وزیراعالہ نے نشتر ٹو میں کام کی سست رفتاری پر ناراضگی کا اظہار کیا وزیراعالہ کی کمیشنر ملتان کو تین شفٹوں میں کام کرانے کی ہدایت ملتان میں وزیراعالہ پنجاب سید محسن نفی کا نشتر ٹو کا دورہ وزیراعالہ نے کام کی رفتار کا جائزہ لیا نشتر ٹو میں کام کی رفتار تیز کرنے کا حکم بھی دیا وزیراعالہ پنجاب نے کہا کہ جلد او پی ڈی کا آغاز چاہتے ہیں وزیراعالہ نے نشتر ٹو میں کام کی سست رفتاری پر ناراضگی کا اظہار کیا وزیراعالہ کی کمیشنر ملتان کو تین شفٹوں میں کام کرانے کی ہدایت نوابوں کے شہر بھاولپور کی تفریق گاہوں کی کیا ہی بات ہے اید الفطر کی آخری چھٹی کا دن گرم ہونے کے باوجود شہری انجوائے کرنے بھاولپور چڑیا گھر پہنچ گئے ہیں مزید جانتے ہیں محمود زہیر سے محمود بتائے گا اید الفطر کی چھٹییں ہو اور اس کے بعد کی بھی چھٹییں جاری ہوں دیکھا تو بچے انجوائے نہ کریں اور انجوائے کے لیے بہاولپور چڑیا گھر نہ ہو نہیں سکتا یہ دیکھیں اگر میرے کیمرہ میں میں آپ کو دیکھا رہا ہے تو چھٹ چھٹے بچے بکہ ح lige کی پتlause کیا ساتھ کیونکہ بھاولپ بھنچ گیا ہے اور انجوائے کر رہے ہیں بچوں آپ نے انجوائے کیا کچھ کچھ بک ساب انجوائے کیا ہے جsem لوگا انکل نے بتائے کے بچے بلکےالات ، آپ بتائے 돼요 کیا کیا دیکھا کیا کیا ہے لائن دیکھا ہے مونکی دیکھا ہے زیبرا دیکھا ہے سب کچھ دیکھا ہے جی آپ بھی بچوں کے ساتھ موجود ہیں بتائیے گا کیسا لگا اور کہاں سے آئے میں کروڑ پکا سے آیا ہوں بچوں کو گھومانے کے لیے مزار بچوں کی دوتی ہے بچے انجوائے کر رہے ہیں بچوں نے دیکھے ہیں جانور بھی دیکھے ہیں مختلف شیر دیکھا ہے زیبرا ہے اور اس کے علاوہ کھایا ہے بھی دائی بلے کھایا ہے ایس کریم کھایا ہے جھولے کھلانے آب ان کو ہم نے اچھی بات ہے جی گھومنے پھرنے نہ آئے وہ بھی چھوٹیوں میں یہ ممکن نہیں بہاول پو نواب و گشار آئے بہاول پو چھوٹیا بہت شکریہ محمود آپ کا آسات کشمیر کے سہاتی مقامات پر سیاہوں کا رش پاکستان کے مختلف علاقوں سے آنے والے سیاہ کشمیر کی حسین وادیوں کے حسین مناظر سے خوب لطف اندوس ہو رہے ہیں اسی حوالے سے مزید جانیں گے سفیر اسا سے سفیر بتائے گا پاکستان بھر سے سیاہوں کی بڑی تعداد اس وقت نیلم ویلی اور جہلم ویلی کے بلندو بالا خوبصورت سیاہتی مقامات پر اپنی فیملیز کے ساتھ اید کے ان یادگار علمہات کو انجوائے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مزفرہ باد کے خوبصورت ساتھ رہا ویو پارک میں موجود بڑی تعداد میں جو یہاں پہ سیاہ آئے ہوئے ہیں ایک فیملی موجودہ ہم ان سے بات کرتے ہیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پہ آکے کشمیر کو دیکھ کے کیا کہیں گی بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ کشمیر بہت پیارا ہے اور بلکل جنت کی طرح ہے شنڈی ٹنڈی ہوایں چار رہی ہیں اور یہ پارک بہت پیارا ہے یہاں سے پورا جو کشمیر نظر آ رہا ہے اور اور لوگوں کو بھی آنے سے یہاں پہ سیرو تفریق آپ کو کیسا لگ رہا ہے جی مجھے یہاں میں بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ بہت تھنڈی تھنڈی ہوا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت مزا آ رہا ہے بہت خوبصورت بیو ہے ہوایں تھنڈی تھنڈی چار رہا ہے دریا کے بیو دیکھے تو زیادہ مزا آ رہا ہے جی جنت نظیر وادی کشمیر کے جو حسین مناظر ہیں وہ سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہیں اس وقت وادی لیپا وادی نیلم وادی جہلم چکار بنجوسا اور اڑنگ کیل کے علاقوں میں بڑی تعداد میں پاکستان بھر سے جو آنے والے سیاہ ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ اس حسین موسم کو ان حسین وادیوں کو جو نظارے ہیں ان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں جو سٹیٹ ڈیزاوشٹر منیجمنٹ آتھارٹی نے یہ خبرداری بھی ظاہر کی ہے کہ موسمی حالات کے تیش نظر سیاہوں کو احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ انجوائے ضرور کریں لیکن شکریہ سفیر آپ کا آزاد کشمیر کے شہریوں نے اتکی چھٹیاں یادگار بنانے کے لیے سیاہوں نے وادی نیلم کے سیاہتی مقامات کا رخ کر لیا کیرن شاردہ اڑنکیل اور گریس ویلی میں سیاہوں کا رش ہے سیاہ وادی کے حسین سرسبزو شاداب وادیوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں جبکہ سیاہوں کی مزید آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے مزید جانیں گے اشواق اباسی سے اشواق بتائے گا بلکل عید الفطر کی چھٹیاں منانے کے لیے پاکستان، آزاد کشمیر بھر سے سیاہوں کی بڑی تعداد وادی نیلم پہنچ چکی ہے مزید سیاہوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے وادی نیلم کے سیاہتی مقامات توبت، حلمت، اڑنکیل، شاردہ اور دیگر جو مقامات ہیں وہاں پر سیاہوں کا رش ہے میں اس وقت موجود ہوں لائن اف کنٹرول پر واقع وادی نیلم کے پرفضہ اور خوبصورت سیاہتی مقام کیرن میں یہاں پر سیاہوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے سیاہ اپنی فیملیز کے ساتھ عید کی چھٹیاں منانے کے لیے پہنچے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زلی انتظامیہ کے مطابق لاکھوں سیاہ اس وقت وادی نیلم پہنچ چکے ہیں مزید سیاہوں کی آمد متوقع ہے اس کے ساتھ سازلی انتظامیہ نے سیاہوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے ٹورس پولیس مکمہ اشارات اور دیگر جو ریسکیو کی ادارے ہیں ان کو فعال کیا ہوا ہے دریائے نیلم کے ٹھنڈے پانی سے بھی سیاہ لطف اندوز ہو رہے ہیں جبکہ یہاں کا خوبصورت سہانہ موسم اور سرسبز شادہ وادیاں اس کو دیکھ کر سیاہ لطف اندوز ہو رہے ہیں سیاہوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور یہ اب گرمیوں کا نیلم میں متوقع ہے بہت شکریہ شفاق آپ کا